سبسکرائب کیجئے نئی ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نام نئیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نئیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریفریجریٹر میں آر سکس ہنڈرڈ ریفریجرینڈ کو بغیر ویکیم کیے چارج کرنے کی ٹرک بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آپ نے بہت غور کے ساتھ اور انڈ تک دیکھنا ہے دوستو میرے پاس اس وقت یہ ڈولنس کا ریفریجریٹر ہے اور اس میں دوستو آر سکس ہنڈرڈ ریفریجرینڈ چارج ہے جیسے ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آر سکس ہنڈرڈ ریفریجرینڈ ہے اس میں دوستو اور اس کو دوستو فلمیبل گیس بھی مانا جاتا ہے یہ ہائی فلیمیبل گیس ہے اور اسی طرح اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آر سکس انڈرڈ گیس ہے جو ہائی فلیمیبل ہے اور اس کو ایک مستند ٹیکنیشن کے علاوہ گیسی سے چارج نہ کروایا جائے اور یہاں کمپریسر کے اوپر بھی یہ فائر کا سٹکر لگا ہوا ہے یعنی کہ دو تین جگہوں پہ انہوں نے منشن کیا کہ یہ فلیمیبل گیس ہے یعنی آگ کا شولہ بنا ہے تو دوستو اس کا طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ سکشن پائپ کو سب سے پہلے آپ نے توڑنا ہے ٹھیک ہے بریک کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد دوستو یہ ڈرائر کے ساتھ لگا ہوا جو پائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے دونوں صرف سے اچھے طریقے سے ریفریجرینٹ کو ڈسچارج ہونے دینا ہے کھلی ہوا میں آگ سپاس کوئی یعنی کہ آگ کا شولہ نہ جلایا جائے مچس کی تیلی سگرٹ وغیرہ ایکس بائی زیڈ کوئی ایسی چیز جسے آگ لگنے کا اندیشہ ہو وہ نہ کام کیا جائے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے مو اچھے طریقے سے کھول دیا اور یہاں سے بھی اس کے بعد دوستو اس کو کم سے کم تین چار پانچ منٹ اس کو چھوڑ دیں تاکہ اچھے طریقے سے اس کی گیس ڈسچارج ہو جائے اور آس پاس کوئی بھی آگ لگنے والا کوئی بھی آئٹم ایسا کوئی شولہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے میں اس کو پائپ کو ریموف کرلوں گا اپنی ٹارچ کی مدد سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک کولر بنا کے پن وال جو ہے وہ یہاں پہ بریزنگ کر دوں گا یعنی کہ ویلڈنگ کر دوں گا یہاں پہ دوستو اس طریقے سے آپ بغیر ویکیوم پام کے بھی یعنی کہ آپ ریفریجرینٹ چارج کر سکتے ہیں بغیر ویکیوم کی ہے یہ ایک ٹرک کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ویکیوم پام نہ ہو تو آپ بغیر ویکیوم کیے بھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ریفریجرینٹ چارج کر سکتے ہیں آر سکس ہنڈرڈ بھی ٹھیک ہے تو یہاں سے دوستو اس کو میں اچھے طریقے سے بریزنگ کر دوں گا اور اپنا جو پن وال ہے جو ہم گیس چارجنگ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں وہ کولر بنا کے یہاں پہ ڈرائر کے اوپر میں ویلڈ کر دوں گا جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوستو اس کو ٹھنڈے ہونے کے بعد یہاں پہ بھی دوستو پہلے یعنی کہ جو آلریڈی میں نے یہ پن وال جو ہے وہ اٹیچ کر رکھ ہے اس کے اندر بھی میں اس کا وال جو ہے وہ فکس کر دوں گا اور اس کے بعد جو یہ والا وال ہے یہاں ٹرائر کے اوپر جو میں نے چارجنگ وال وال کی ہے اس کو بھی اندر وال ڈال کے ٹائٹ کر دوں گا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے دوستو دوستو یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس ٹرک کو یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور جو ہے کہ اس کی گیس چارجنگ کی ویڈیو جو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے وہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آر سکس انڈرڈ کا جگ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کو دوستو ابھی میں نے لائن گیج کنیکٹ کر لی ہے اور ابھی جو ہے وہ اپنے سرنڈر کے ساتھ بیس کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں اپنی لائن کو اسی طرح دوسری لائن کا سرہ جو ہے وہ میں کمپریسر کے والو کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا اب دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لیکوڈ چارج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کا میں والو کھول کے اس کو نیچے رکھ دوں گا فرش پہ ابھی گیج کا والو میں نے اپن نہیں کیا ٹھیک ہے ابھی میں نے والو کھولا آپ کے سامنے اور اس میں تھوڑی سی ریفریجرنٹ جو ہے وہ داخل کر دی ٹھیک ہے تقریباً 20-30 کا پریشر ہی کافی رہے گا آپ اتنا پریشر چھوڑ دیں بس اس کے بعد دوستو یہاں سے کسی پن کی مدد سے اس وال کو پش کر کے آپ جو ہے ریفریجرنٹ کو یہاں سے ڈسچارج کر دیں صحیح ہے اس طرح سے اس کی ائر جو ہے وہ نکل جائے گی یہاں سے یہ کرنے کے بعد آپ دوستو یہاں سے اس کو پلائر اور پانے کی مدد سے اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے مزید تسلی کے لیے آپ یہاں سے صرف والا پانی ڈال کے لیک بھی چیک کر سکتے ہیں لیکی جو اکے ہو تو اس کے بعد آپ اس کو اون کر سکتے ہیں کولنگ کے لیے دوستو یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ اس ٹرک کو یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک جو ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا حساس کام ہے یعنی اس میں مین چیز اچھے طریقے سے گیس کو اور ریفریجرنٹ کو ڈسچارج کرنے کے بعد آپ بریزنگ کرنی ہیں اور تمام بریزنگ مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو پنچ ونچ کرنے کا یعنی کہ کوئی بھی اصول اس میں نہیں ہے دوستو بلکہ آپ یہ چارجنگ والو جو ہے وہ یوز کریں گے اور اس کے بعد اپنا فلیم بلکل بھی نہیں جلائیں گے گیس چارجنگ کے بعد ورنہ بہت بڑے حاصلے کا شکار ہو سکتے ہیں آپ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگ یہ یہاں پھر دوستو میں اینڈ پہ ایک بات پھر بولنا چاہوں گا کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ دماغ حاضر رکھے کان اور آنکھیں کھول کے آر سکس ہنڈرڈ کو چارج کرنا ہے کسی بھی قسم کا کوئی فلیم اس کے قریب نہیں جلانا ہے ورنہ یہ ایک بم ہے اور اللہ نہ کرے یہ کسی بھی بہت بڑے حاصلے کا سبب بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اپنے دوست نیم شہداد کو اللہ حافظ